موسیقی چودہ میں دو سو چھہتر خوطین شامل چھہ ہزار چھہ سو بارہ فلسطینی زخمی بمباری سے دس اسپتال اور ارتالیس سکول دس ہزار مکانات تباہ دمشق کے ہوایی اڈے پر اسرائیلی فوج کی بمباری شامی فوج کے تیارہ شکن مزائل سے جوابی حملہ اسرائیل کی وحشانہ بمباری میں سیکھڑ فلسطینی بچوں کی زندگیاں چھین لیے خازہ میں اب تک پانچ سو معصوم بچے شہید ہو چکے فلسطینی والدین ملویسن اور مولود اور کم سند بچے بچیوں کے لاشے اتھائے دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں دیکھنے والوں تو کلیج اپھر کہا ہے فلسطینی بچوں کے کٹے پٹے چھہرے آزا خون میں لطفے جسم اور گردالو چھہرے دنیا کے سامنے اسرائیلی سفاقیت کی بھیانت تصابیر اجا کر رہے ہیں ہماس کا آپریشن طوفان الاخصہ جاری تیرہ سو اسرائیلی حلاق بتیس سو زخنی مرنے والوں میں دو سو سنتالیس اسرائیلی فوجی شامل ہماس نے تل عبیب اسپلان اشدت اور سید روت میں بھی راکٹ برسائے ہماس کے حملوں میں سرتیس ستائیس امریکی سترہ برطانی شہری بھی حلاق ہوئے اسرائیل میں خوف کا عالم سڑکوں پر سناٹا مسلح دستوں کا گشت جاری غیر ملکیوں کے اسرائیل سے انخلاقہ سلسلہ بھی جاری جرمنی نے پانچ ہزار شہریوں کو واپس کلا لیا برطانیہ نے سفارتی عملے کے حلقانوں کو اسرائیل سے نکال لیا ہماس نے اسرائیلی خاتون دو بچے رہا کر دیئے الاخصام برگیڈیس نے ویڈیو جاری کر دی غازہ میں انسانی علمیان جنم لینے لگا شہری کے رہائش امارت تباہ ایک تباہ شدہ امارت کے ملکے تلے خاتون در گئی نوجوان اپنی مرہومہ ماں کے ہاتھوں کو مسلسل بوسہ دیتا رہا غازہ پر بمباری میں زندہ بچ جانے والے بچی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ماسوم بچی کے ہنسنے اور ایک شخص کیس کو بہلانے کے ویڈیو نے سب کے دل چیز دی اسرائیل نے غازہ اور لبنان میں سفید فوسپورس کا استعمال کیا ہیومن رائٹ سوچ نے اسرائیل کے فوسپورس بم کے استعمال تستیق کر دی ریپورٹ کے مطابق غازہ سٹی کے بندرگاہ لبنان کی سرحد کے ساتھ دو مقامات پر دو خانے سے فوسپورس بم فائر کیے گئے بین الاقوام قوانین کے مطابق سفید فوسپورس کا استعمال غیر قانونی ہے سفید فوسپورس کے استعمال تستیقیم ہیں اور طویل مدتی زخموں کا خطرہ لاحق ہے پاکستان کا ایک بار پھر غازہ میں اسرائیلی جاریت پر اظہار مزمت ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے غازہ میں شہری عبادی اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا پاکستان وائی سی کا خصوص اجلاس قلانے کی کوشش کر رہا ہے حماس کے رہنما خالد المشل کی اپیل پر آج دنیا بھر میں اسرائیل کی وحشانہ بمبارک اخلافوں مزاہری کیا جائیں گے پاکستان میں جی یو آئی سیبرہ مولانا خاصل الرحمان کا جوم میں طوفان اقصہ منانے کا اعلان چودہ اکتوبر کے بشاور میں ہونے والے مفتی محمود کانفرنس کو بھی فلسطین کے حافر مزاہری میں تبدیل کیا جائے گا جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں نے بھی مزاہروں کا اعلان کرتا ہے پلسطینیوں پر اسرائیلی جاریت امام کعبہ کی پلسطین کے عذابی کے لیے روڑ ہو کر دعائیں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی امام کعبہ نے پلسطینی مسلمانوں کو اسرائیلی پورچوں سے نجات دلانے کے لیے دعائیں کی مسجد و لقصہ اور خاصہ کی حفاظت کے لیے بھی حافظ لائے اسی بھی سیاست جماعت کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں نوازشریف کی واپسی سے نگرا حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں نگرا وزیراعظم انوارالاقا کر نے مسلم لیگ نواز کے لیے نرم گوشہ رکھنے کا تاثر مسترد کر دیا انٹرویو میں کہا نوازشریف کی واپسی کے لیے دیل کا تاثر درست نہیں نگرا حکومت کوئی بھی ایسی دیل کیسے کر سکتی ہے انواراللہ کا کرنے کا نواز شریف واپس آ کر سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو انہیں قانونی رکاوٹو کا سامنا کرنا پڑے گا آسف زرداری ہوں نواز شریف یا عمران خان سب کو اپنے مقدمات کے لیے قانونی حل تلاش کرنے ہوں گے نواز شریف نے ساتھوں کے عمرہ عمرہ کی سعادت حاصل کر لی شہباز شریف کہتے ہیں اتنان ہے ریاست پچانے کے لیے ہم نے سیاست قربان کی ریاست ناورسیت اور سیاست ویسے ہی دفن ہو جاتی مریم نواز بولی ملک و قوم سے وعدے نمہانا اور مشکلات سے نکالنا ہی نواز شریف کی روایت ہے عوام نواز شریف کو بہت تہائی بوگ دیں اور نواز شریف آپ کو مہنگائی سے نجات دلائے گا قائد مون لیٹ کی وطن واپسی پر عوام کا ملا جلال رشان آرمی چیف جرنل آسف منیر سے قطر کے چیف آف اسٹاف لیفٹینن جرنل سالم حماد عقیل المنافت نے کی ملاقات آرمی چیف جرنل آسف منیر نے کہا پاکستان قطر کے ساتھ برادرانہ تعلقات پہنیت دیتا ہے پاک پوچ قطر کی مسئلہ پاچ کے ساتھ دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے خواہاں ہے لیٹینن جرنل سالم حماد عقیل انبات نے خطر میں امنترہ کام کے لیے پاک پوچ کی قاوشوں کو سراحہ قطری چیف آف اسٹاف نے پاکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے عظم کا اچھاہ دیا سائفر کیس میں جیل ٹرائل والی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے ایک دو دن میں آ جائے گا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ چیف جسٹس آمیر فاروز کے ریمارس کہا ٹرائل کوٹ نے اپنا حساب سے پروسیدنگ چلانی ہے سمان کا کیس الگ ہے اس کو الگی سنا جائے گا پہلے بھی کہا تھا جب دلائل مکمل ہو جائیں گے دو سے تین دن میں فیصلے لگیں گے چیرمن ٹی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل مکمل سپیشل پروجیکیچر رزوان اباسی نے دلائل کا آخاز کر دیا کراسی کی مختلف علاقوں میں ہو گئی ہیں پولیس مقابلے صدر میٹھہ در میں فائرنگ کے ثبادلے کے بعد دو ملزمان زخمی حالت میں فکڑے گئے شاہر حتیر ٹاؤن میں ملزمان سے پولیس کا آمنہ سامنا زخمی سمیت دو ٹاکو گرفتار دو فرار خانہ سچل کی حدود سے ملزم زخمی حالت نے پکڑا گیا پولیس کا مطابق گرفتار ملزمان سے افلیہ موٹر سائیکل برامر پولستان جہور بلدیا اتحار ٹاؤن سپر ہائی وے جمالی کوٹ میں فائرنگ سے تھی افراد زخمی قورنگ کی مہت خواب کیچز ون میچز لیکن کینگوز تو کیچ پکڑنا ہی بھول گئے کھیل کے تینوں چوبوں میں ہی ناقص کر دیگی نے آسٹریڈیا کو مسلسل دوسری شکل سے دی مارکس اسٹونس اور میچل اسٹارک نے کیچز ڈراب کیے وائل کپ کی اہم میچ میں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو 134 رنز سے شکستے دی 311 رنز کے جواب میں آسٹریلیا کی پولیٹی میں 273 رنز پر ڈھیر ہو گئی افریقی بلے باز کوئنٹن ڈکاوک مین آف رمائنز قرار تھا وائل کپ کا سب سے بڑا ٹاکرہ ایک دن کی دوری پر ہفتے کو احمد آباد میں پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آئیں گے گرین شرٹس کی احمد آباد میں فریکٹس جیرمن پی سی بی زکاہ شرف احمد آباد پہنچ گئے 14 اکتوبر کو پاک بھارت ٹاکرے کو انجوائے کریں گے بی سی سی آئی کے سیکریٹری جے شاہ آج زکاہ شرف کے اعزاد میں اشاریہ کریں گے چینجہ قوالی استاد نصر طریق خان کی سالگیرہ خان صاحب نے اپنے طویل کریر کے دوران عرفانہ کلام گی تو خسلوں اور قوالیوں سے دنیا کو اپنی آگردیدہ بنائے رکھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سیکھ دیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے